تو نمازکار دوستو میں ہوں بکی پنڈے اور سواغت ہے آپ سبھی کا آپ ہی کے یوٹیوب چینل اس پی چیون منطرہ میں جی ہاں دوستو آج ہم وہ اچوق طریقے بتانے والے ہیں جی ہاں دوستو جسے آپ جسے چاہیں گے جی ہاں جسے چاہیں گے اسے ہی آپ اپنی گرل پرینڈ یا اپنی محبوبہ بنا سکتے ہیں تاوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن دوستو جو میں بتاؤں گا وہ ٹرک آپ کو اپنانا ہے ٹھیک طرح سے پورے طریقے سے آپ کو اپنانا ہے جی ہاں دوستو اس کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا کائیں بھی مس مت کریے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسنگ ہی آپ کا پورا کھل بگاڑ دے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے تو دوستو اگر آپ نے بھی تک ہماری فیملی کو جوائن نہیں کیا ہے نہیں بنے ہماری فیملی کے ممبر تو پلیج کر لیے سسکرائب اور بن جائیے ہماری فیملی کے ممبر جی ہاں دوستو ویل آئیکن دبانا مت بھولیے گا جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت مل جائے جی ہاں دوستو تو لیٹس سٹارٹ تو دوستو ٹپ نمبر ون جی ہاں ٹپ نمبر ون نوٹ کر لیجئے کیونکہ دوستو یہ بہت ہی فقارگار ہے چیہاں دوستو ٹپ نمبر ون نوٹ کریے آپ کو ایک دم نمبر ون ٹپ میں بتا رہا ہوں چیہاں دوستو اس سے سب سے پہلے تو دوستو میں یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ اٹھارہ سال کے اوپر ہو سکے ہیں کیا آپ کی ایج اٹھارہ سال ہو گئی ہے چیہاں دوستو ید ہی آپ کی ایج اٹھارہ سال نہیں ہوئی ہے تو پلیج آپ جو ہے یہاں سے ہی ویڈیو کو quit کر دیجئے مت دیکھئے ویڈیو کیونکہ آپ کے لائے کے ویڈیو نہیں ہے کیونکہ دوستو ابھی آپ کی پڑھنے کی عمر ہے ابھی آپ کو اپنی ایجوکیسن پر دھیان دینے کی عمر ہے ابھی آپ کو آگے بڑھنے کی عمر ہے تو پلیج ابھی quit کر دیجئے ابھی مت آگے بڑھئے کیونکہ بعد میں آپ کو نسان ہی ہونے والا ہے فائدہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا دوستو اور ید یہ آپ کی عمرہ ڈھارہ سال ہے آپ ایک بہتر پارٹنر ڈونڈنے کی خوشش میں ایک بہتر لائم پارٹنر چاہتے ہیں ایک بہتر پیمکہ چاہتے ہیں ایک اچھا جیون ساتھی چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ جنمکہ ساتھ نبھائے ساتھ وچنے ساتھ فیرے لے اور اسے پورا بھی کرے تو دوستو اس کڑی میں ٹپ نمبر ون آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یدی آپ کسی کو چیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جانیے جی ہاں دوستو اس کے بارے میں about this person جی ہاں دوستو اس کے بارے میں جرور جانیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں جاننے سے کیا ہوگا یہ ہوگا کہ آپ جس سخت کے ساتھ اپنے سپنے سنجھونا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کے لائق ہے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی چندگی میں ایک اہم رول نفھا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہیں وہ پورا کریں اس کے لیے اس کا پیک گراؤنڈ جاننا چلوی ہے ٹپ نمبر ون ٹپ نمبر ٹو ٹپ نمبر ٹو یہ ہے دوستو کہ پلیچ پیار اگر آپ کو کرنا ہے تو دل سے کریے گا صرف اور صرف جسمانی سمبند کے لیے ٹائم پاس کے لیے پیار مت کریے گا کیونکہ دوستو کبھی کبھی ٹائم پاس کرتے کرتے ایک گہرا رشتہ بن جاتا ہے اور دوستو پھر وہ ٹوٹنے پر بہت کچھ اکھر جاتا ہے کہتے ہیں رحمان دھاگا پریم کا مت ہو رو چٹکائے توڑے سے پھر نہ جڑے اور جڑے گانٹ پڑ جائے تو گانٹ نہ پڑے دوستو اس کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے مت آئیے گا ہاں اگر آپ سچ مچ ایک بہتر پارٹنر چاہتے ہیں ایک لائف پارٹنر چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں اسے لمبا کھیجنا چاہتے ہیں دل سے دل ملانا چاہتے ہیں تو جرور کریے گا اس کے لیے دوستو ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ پیار دل سے کریے گا کالے گورے کا فید مت کریے گا اگر آپ کے من میں ایسی ہی اٹھا پٹک ہے تو پلیج سکل دیکھ کر پہلے ہی اپنے آپ کو سمجھا دیجئے دوستو اور نمبر تین ٹپ نمبر تین فیس بکیا پیار کبھی مت کریے گا جہاں دوستو سب سے زیادہ جو سوسائیڈ ہوتے ہیں اس فیس بکیا لب کے چکر میں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ہم جان رہتے ہیں کتنے تازہ اداہران ہے دوستو ہمارے پڑوس میں بھی ایک ایسے لوگ رہتے تھے جو فیس بک پر جن کا پیار ہو گیا بعد میں انہیں بہت تکلیف ہوئی ایک دوسرے کو چھوڑنے میں پلس کیس ہوا یہاں تک کی سوسائیڈ تک کرنے کی نوبت آگئی تو ایسی چیزیں نہ ہوں دوستو اس کے لئے اس بات کا دھیان رکھے گا ضرور کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ نہ ہوں اس کے لئے فیس بک کیا پیار سے آپ پسکے رہیے اگر آپ فیس بک سے پیار کرتے بھی ہیں تو آج کل تو پیڈیو کالنگ کا جوانا ہے دو چار پانچ دن چاننے کے بعد سمجھنے کے بعد ایک دوسرے کو پیڈیو کالنگ شرور کر لیجئے گا یعنی آپ رستے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں آپ دونوں لانگ ڈرائب پر جانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ چیز کرتے رہیے گا یہاں دوستوں نمبر ایک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو لگ کی پتانے کا طریقہ نہیں بتا رہے ہیں طریقہ بتا رہا ہوں دوستوں یہ سب طریقے ہی ہیں نمبر چار آپ سمجھ لیجئے نمبر چار کیا کرنا ہے آپ کو نمبر چار یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی فیلنگز کو دیکھئے دس دن پندرہ دن خانچ ڈالتے رہیے ڈالتے رہیے اسے احساس کراتے رہیے کہ آپ اس کے پیار میں پاگل ہیں اس کے پیار میں آپ پاگل ہیں آپ اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کا مطلب اپنی جندگی نہیں تباہ کرنا ہے جی ہاں دوستوں مطلب آپ اس سے واسطوں میں وہ پیار کرتے ہیں اسے فیل ہونا چاہیے پندرہ دن آپ اسے اور طرح سے فیل کرائیے گا دوستوں اگر اسے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ میں انٹریسٹ نہیں لے رہا ہے تو چار سے پانچ دن اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے پھر ایک ہفتے بعد اسے تھوڑا سا دو پتم آگے بڑھ کریں اس بات کا احساس کروانا ہے کہ ہاں میں آپ سے پیار کرتا ہوں مطلب کسی اچھے طریقے سے اس اس بات کا کسی طرح میسیج پہنچانا ہے اور یدی آپ میرے پیار کو ایک سکر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں میری بھاونہیں اچھی ہیں مجاک نہیں کر رہا ہوں مطلب اسے پورا ایسا فیلنگ آنی چاہیے کہ واسطوں میں آپ کوئی چھوڑاپن نہیں کر رہے ہیں جس سے اسے تکلیب اور بینیتی کے ساتھ بینمرتہ کے ساتھ ایسا کہنا ہے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ پریمی ہیں یا آپ پریمی کا ہیں یا آپ بھائے ہیں یا آپ گلس ہیں جو بھی اگر آپ بھائے ہیں ایک اچھا اچھی پریمی کا چاہتے ہیں ایک اچھی محبوب کا چاہتے ہیں اور اگر آپ بھائے ہیں ایک اور اگر آپ گلس ہیں ایک اچھا پریمی چاہتے ہیں ایک محبوب چاہتے ہیں تو دوستوں اس کڑی میں ایسا آپ کو کرنا ہے دوستوں یدی ریسپانس اچھا نہیں ملتا اس وار کی کپا سے آپ اچھا ریسپانس ملے آپ کی محبت آپ کو ملے ایسی ہماری کام نہ رہے گی لیکن یدی آپ کو ریسپانس نہیں ملتا تو ٹپ نمبر پانچ دوستوں اس بات کو آپ سمجھ جائیے اس کے لئے آپ کو دل میں ہاں نہیں ہے وہ کسی اور سے انڈرسٹینڈنگ میں ہے کسی اور سے ریلیشن میں ہے ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے یا پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے کو ریجیکٹ کرنے کا قارن کیا ہے اسے ایسا بول سکتے ہیں کہ میں آپ کو چھیڑ نہیں رہا ہوں گے کوئی جمرجستی نہیں کیونکہ آپ کا دل اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں دوستوں آپ ان کی حال پر انجھ ایک اپنا اور چھوڑ کر پھر آپ ایک ہفتے بعد ان سے انگل سکتے ہیں آپ انہیں کچھ دن کا ٹائم دے سکتے ہیں ٹپ نمبر چھے کچھ دن کا ٹائم دے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹائم دیجئے آپ جو بھی سوچنا ہے بیچارنا ہے بیچار سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں یدی آن یا نہ ہوتا ہے دوستوں ہاں ہو گئی تو بہت اچھی بات اور نہ بھی ہوتا ہے تو دل پر مت لیجئے گا کیونکہ آپ کے لئے جو بنا ہے وہ ضرور آئے گا وہ آپ کو ضرور ملے گا اس کے لئے دل پر لے کر مت بیٹھئے گا کیونکہ جو آپ کا ہے وہ تو آئے گا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے تو دوستوں ٹپ نمبر ساتھ آپ کو لاسٹ ٹپ میں یہ دیے چلتا ہوں کہ دوستوں پیار اگر آپ نے دل سے کیا ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی آسا کرتا ہوں کہ آپ کا چاہنے والا آپ کی چاہنے والی آپ کو جرور بھی جائے تو دوستو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام نمسکار جہن پندے مار